بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و حال محمد عادرین آپ تھکے ہوئے ضرور ہیں دھونٹ میں چل گئے ہیں اور آج یہ دیکھ کے میں بہت انسپائر ہو رہا ہوں مجھے بہت اکنان ہو رہا ہے کہ چہلم کا جے چلوز بلکہ اسے بازی لے گیا ہے تو آپ اداداران کے لیے اور مومنین کے درجات بلند کرنے کے لیے ایک دباہ بہت شوق سے درود شریف پڑھیں اور یہ درود کو کوئی ہلکی یا چھوٹی عبادت نہیں سمجھنا شہد کی مکھیوں سے کسی نے پوچھا کہ تم رس تو چوستی ہو کڑوے کسیلے پھولوں کا اور شہد بناتی ہو تو مٹھا راز کیا ہے انہوں نے کہا جب رس چکتی ہیں جب شہد بناتی ہیں تو محمد و آل محمد بردرود پڑھتی رہتی ہیں اور شہد بنتا ہے آج ہم چہلم کا جلوس نکال رہے ہیں امام مضلوم کا کہ جو جب کربلا کے طرف روان دوان تھا تو کہہ رہا تھا میرا ساتھ چھوڑ تو مکہ سے چلے تو بے شمار لوگ ساتھ تھے پہلی منظر پر یہ آپ نے فتا کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی حکومت لینے نہیں جا رہے یہ سلسلت کا جھگڑا ہے ہی نہیں یہ تو جو رسالت کا انکار ہو رہا تھا جو توحید اور عجل کا انکار ہو رہا تھا اس کا اکتاعت کرنا ہے اب جب آپ نے فرمایا تو ساتھ چھوڑ کے چلے گئے صرف وہی رہ گئے جو مدینے سے ساتھ آئے تھے اور وہ تھے آلِ اپیتان اور کربلا کا میدان سچ گیا جن جن کا نام فیرست میں تھا وہ کور کیا ہے پھور کا نام تھا ابھی ادھر تھا جب وہ آ گیا تو پھر میدان کا اطلاع پرپا کر دیا سبیہ شور اپنے اصحاب کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی نبی یا وسی کو ایسے اصحاب ملے ہوں جیسے تم اجھے ملے ہوں تو اصحابِ رسول اور خاندانِ رسول اور اطلاع دے رسول پر بڑے شوق سے درود پڑھ دیں تھا بھرنا چلے جاؤ چلے جاؤ قیمے میں اندھارہ کر دیا جھل روشن کردیا روہ روشن ہو گئی وہاں بیٹھے ہوئے safeguard عرش تک سارا ڈگرہنے لگ گیا پتا چل گیا ہاں کدھر ہے انہوں نے کہا یہ تو ایک دفعہ کا مرنا ہے سات سو دفعہ دن بھی ملے تو پھر آپ کی قدموں میں اس کو نشار کریں گے یا شیعہ قوم وہ بڑی خوش قسمت ہو خدا کی قسم یہ تمہاری قسمت ہے تمہارا نام دکھا ہوا ہے ایسے نہیں آپ آگے ہو یہ آپ دیکھو کہ آشور کے دن جب سب قربانیاں ہو گئی اس وقت آپ نے فرمایا کوئی ہے جو نسرت کرے ہم پوچھ سکتے ہیں آئے امام تو تو لوگوں سے کہہ رہا تھا جبے جاؤ جبے جاؤ اور اب جب سارے جگہ ہو گئے تو کس کو پکا رہے ہو وہ ہم سے مخاطب تھے آپ سے اور مجھ سے مخاطب تھے ہم خوشی استناسے کے جواب میں ہیتر ہیں جن جن نے محنت کی ہے یہ جو زلطنہ ہے یہ جو تازیہ ہے یہ جو علم ہے یہ اوشی کی نسبت ہے اور نسبت ہی کسی چیز کو آدم بناتے ہیں یہ ہم وہی پرپا کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کربلا کا منظر نظر آ جائے اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہاں بھی ہے میں کہتا ہوں آپ ادھر میاں والی کے چاپ میں کھڑے ہو میں الفاظ کہتا ہوں تو آپ کربلا میں کھڑا یہ بھی مومن ہی کی شان ہے اور آپ نے دیکھو سیاہ قوم کیا کیا شان تمہاری حضرت امام بے جعفر صادق علیہ السلام فرمائے اور حضرت امام علیہ الرضا علیہ السلام فرمائے کہ جن میں بھی نیکیاں کر لو اچھی بات ہے نیکیاں ہونی چاہیے اچھی عمال ہونے چاہیے لیکن جب چلیں گے نا جنت کی طرف تو پھر آواز آئے گی موقع فیم امین کو چھو ان کو روک لو سارے عمال والے بڑے بڑے ان کو روک لو کہ امین سے سوال کیا جانا ہے وہ ہے آج جو ہم کر رہے ہیں محبت محمد و آل محمد کا سوال کیا جائے ہیں اور عمال نے فرمایا کہ ساری نیکیاں اچھی ہیں جنت میں جانا شفاق سے ہے اور جنت کے دروازے پر کسی نے کیا کیا لکھا ہوا ہے کہ شفیے رو دے محسر محمد دستوالی اور جو بھی کوتائی ہو جائے نا ہمیں تو نہیں چاہیے اور میں جہاں یہ کہوں گی تو ہماری نئے نسل ہے یار تم پر یہ ڈیوٹری آئد ہو گئی ہے کہ اس کو جاری رکھنا ہے یہ ازاداری ہماری پہچان ہے ہماری روح ہے ہماری زندگی ہے زندہ لینا ہے اور غیرت کے ساتھ اور امام کے ساتھ زندہ لینا ہے ازاداری کو زندہ رکھنا ہے اور بچوں یار نماز پڑھا دیں امام کا نام لینے والا ہو تو نماز لیں محبت نماز کے ساتھ اور مضبوت ہونا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیعہ کتنا ہی کمزور اور کمتر کیوں نہ ہوا ہوتا عالم ہے جاہل نہیں ہوتا یہ حالت تو شیعیت کے زندہ ہے شیعہ کا غیر جاہل ہو سکتا ہے شیعہ جاہل نہیں ہو سکتا بجا اس کی کیا ہے کہ وہ علم کے گھر پہ بیٹھا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے علم کے گھر پہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پاپ پہمبر نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علیہ وسلم کا درم ہے جس کو علم چاہیے دروازے سے آئے ہم وہ نہیں ہیں جو نکب لگا کے آئے کہ پھلانگ کیا ہے ہم آتے ہی دروازے سے ہیں وہ ہم نے تو چہراب کے در پہ چھکنا سیکھا ہے وہ ہمارے تو وہ ہمارے سامنے مرڈل ہیں کہ جو اپنی داری سے جھاڑو کرتے تھے فاطمہ کے در پر اور پھر نوازنے والے ہمارے ایسے ہیں کہ جب خندق نمار کا ہوا وہ تجویر تھی حضرت سلمان فاطمہ اور آپ بہت تیز کھوڑتے تھے تو حصے بان دیئے گئے یہ کھوڑنا یہ کھوڑنا ہے تو جس میں حضرت سلمان فاطمہ ہوں انہوں نے زیادہ وہ حصہ زیادہ تھا تو انسار اور مہاجرین میں یہ تندہا ہو گیا کہ اگر ان کا حصہ ادھر شامل کرتے تھے تو یہ جیتے تھے ادھر کرتے تھے تو وہ تو انہوں نے کہا جی انسار کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا تو یہ آپ مکہ سے نہیں آئے تھے آپ شام سے آئے تھے حضرت سلمان فاطمہ انہوں نے کہا نہیں کہ یہ مہاجر ہیں آپ کے پاس تناہ جا گیا آپ نے سنمایا لا نہیں اس سلمان و منہ آہل البیل وہ شام دیکھو جانا آپ کی شام کسی بڑھاتی جن کے غلام ہو وہ آپ کو اپنے ساتھ حامل کر رہے ہیں اور مخدوم ہیں کہ انہیں تو جنت میں جائیں گے نہیں جب تک ایک ایک شیعہ تو دیکھ کے وہاں بھیج نہیں دیا آہا چاہہہ اس لئے میں کہا رہا ہوں کمزوری ہو سکتی ہے انسان ہیں کسی چیز میں ہو جائے محبت ہے اہل پیات میں کمزوری ہی ہے پوچھ جاری پوچھ جاری اس در کی تو کنیز آئے آلم ہیں اوپا کی مسجد ایک مولوی جو وہاں تقریب کرتے تھے ان کو حکام نے کہا کہ جاں ٹوب نعرہ لگا دے کہ سلونی سلونی تابلہ انتف کے دونی تاکہ لوگ کہیں کہ ایک علی تو نہیں تھا اور بھی مہتر کو ایسے نعرہ لگا سکتے ہیں وہ بیٹھ گیا جو سامنے لوگ تھے ان کو بریف کر دیا گیا کہ سواز آسان پوچھو کہ آج دن کونسا ہے اور گرنیاں ہیں کہ سردیاں ہیں بریف کر دیا گیا یہ بریف کیا جاتا ہے حکومتوں کی طرف سے وہ نے سلونی سلونی کا نعرہ لگا دیا ایک کنیز جو درِ علی پہ رہی تھی وہ گزر نہیں تھی کانوں میں آواز پڑھی تو اس نے کہا کیا آلی زندہ ہو گیا یہاں کے دیکھا تو مہموی صاحب بیٹھے ہیں اندر آگئے ہیں انہیں کہا مہموی صاحب بڑا دعویٰ کر دیا ہے آپ تو فرماتے تھے کہ میں آسانوں کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے کہی بہتر جتنا میں زمین کے راست ہوں اتنا بڑا دعویٰ کروں میں کہا میں ٹھیک کرنا ہوں پوچھو مجھے سواز انہیں دل میں کہا کہ عورت سے تو نہیں ہارتا ہوں اس سے تو نہیں ہارتا ہوں کیا کنیز تھی انہیں کہا آسانوں کے راستے نہیں پوچھتی زمین کے راستے بھی نہیں پوچھتی یہ جو تیرا امامہ ہے جسے تو خود باہت کے آیا ہے اس کے بال بتا دے کتنا وہ اس کے بال بتا دے وہ مبہوت ہو گیا اور کنیز نے کہا اور لوگ سامنے بیٹھ کے گھنے بتا دیں گے ٹھیک ہے کہ غلط ہے مبہوت ہو گیا پکڑی اتار کے گنے ایک دو ہوتی کہ اتنے ہیں کنیز نے کہا ایسے تو نہیں پوچھا تھا انہیں کہا پبندی بھی تو نہیں لگ رہی تھی کہا خیر ہے پھر اور پوچھ لیتی انہیں کہا جی بتاؤ ہاتھ کب سے فرض ہے انہیں کہا جی حضرت عیدی علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہی ہے پھر اس نے کہا کہ یہ جو بال کاٹتے ہیں یہ فرض ہے انہیں کہا ہوں انہیں کہا کیا عورت مرد کے بال کاٹ سکتی ہے انہیں کہا نہیں انہیں کہا جب حضرت آدم نے پہلا حج کیا تو بال کس نے کٹی تھے اور میں کہتا ہوں کنیزیں اس در کی آپ کی یہ خوش قسمتی کہ آپ اس در پہ آئے ہو کوئی اور در تو ہے ہی دی تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو تمسپ رکھو جوڑے رکھو اس در کے ساتھ آپ نے پوری تعلیم پڑھ جاؤ جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں انبیاء پہ اطلاع آئے وہ سب ٹریلر تھے کربلا کے سارے وہ واقعات کربلا کی طرف چل رہے ہیں اور اس کے بعد سے جتنے بڑے واقعات ہیں وہ کربلا میں سے نکل رہے ہیں دنیا کا کوئی بھی اگمار کا ہوگا تو بس کربلا والوں کے ساتھ کھڑے ہوگے آپ ہم پر ہوگے تو مومنین اکرام اعتوات دل کے ساتھ پڑھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم علی کے ساتھ ہیں کوئی اس میں شک تو ہو نہیں سکتا اللہ نے قربانی طلب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیگر کو قربان کرو انہوں نے قربان کرنا چاہا لیکن اللہ نے اس کو بدل دیا دوسری قربانی قرآن کی الفاظ میں وہ فتح نہ ہو بجے بہن عظیم اس سے زبعہ عظیم کا فتیہ بنا دیا زبعہ عظیم دھنبہ دن ہو سکتا جو پہ ہمبر سے پتر ہو زبعہ عظیم یہ کیسے ہو سکتا اس لئے علامہ اعتبار نے فرمایا کہ مانیے زبعہ عظیم آمد پسر زبعہ عظیم کا مفہوم بیٹا ہے حسین ہے علامہ اعتبار کہہ رہے ہیں اللہ اللہ بھائے بسم اللہ پہ در مانیے زبعہ عظیم آمد پسر اور اللہ نے کہا کہ وَتَرَقْنَا فِي الْآخِرِينَ وہ اس کو جاری رکھا ہے ہم نے آخرین میں حضرت عبرہیم علیہ السلام کے بعد قیامت کا جو امیرے وہ آخرین ہے ہم بھی آخرین ہے لوگ پوچھتے ہیں جی یہ پھر ذکر کس نے کیا کیسے کیا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جاری تک گیا گیا مٹھا دے اور جو لوگ عدب کے تلویل میں ان کے لیے کہ بڑا ڈرامہ نگاہت ہوئی ہیں کہ شخص بیئر اس نے کوئی سینٹس ڈرامے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ سارے ڈرامے اس کے مٹ جائیں اور ایک ڈرامہ رہ جائیں تو شخص بیئر تھی عدمت ویسے ہی رہے گی ہم سے کہتے ہیں سارے پیغام مٹھا دو حضرت زینب کا ایک خوب پالنے دو وہ باطل کے اپتال کے لیے کافی ہے تو یہ ذکر جب یہ کافلہ مٹا پتا مدینہ واپس پہنچا ہے تو امام نے حکم فرمایا مدینہ والوں کو کہا باہر آ جاؤ اور ایک ایک بات کربلا کی بتائی ہے وہ کیا کیا پوچھتے ہو جائیں مجھے حیرت ہوسکہ اس کے لئے ان لوگوں نے کہتے ہیں جی 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 کیا ، جی 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 ایسے آگیا موسیقی